اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے بارے میں ہے کتاب سنن ابو دعوت حدیث نمبر چار ہزار باست یہ روایت سنن نسائی مسند آمد میں موجود ہے اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے آپ نے ایک مرد کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیا یہ مرد ایسی چیز کو نہیں پاتا جس سے یہ اپنے بالوں کو سوار سکے اور آپ نے ایک دوسرے مرد کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہلے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کیا یہ ایسی چیز کو نہیں پاتا جس سے اپنے کپڑوں کو دھو سکے اس کی مزید وضاحت سنن ابو دعوت حدیث نمبر چار ہزار ہزار سٹھ میں ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے کم قیمت لباس پہنے ہوئے آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے وہ عرض کرتا ہے جی ہاں آپ نے پوچھا کس قسم کا مال ہے وہ عرض کرتا ہے میرے پاس ہر قسم کا مال ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ عطا فرمائے ہیں گائے عطا فرمائی ہیں بکریاں عطا فرمائی ہیں غلام عطا فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پس جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا مال عطا فرمایا ہے تو تم پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اثر اور تم پر اللہ تعالیٰ کی اس عزت افضائی کا اثر دکھائی دینا چاہیے یعنی تمہیں قیمتی اور خوبصورت لباس پہننا چاہیے لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آئیں کیونکہ شکر کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا اور کفر کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپانا اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاِمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور اے رسولِ اکرم آپ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ اور اظہار کریں اس کی وضاعت مصند آحمد کی روایت سے ہوتی ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور لباس پہنو نہ لباس میں اسراف کرو اور نہ تکبر سے پہنو کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر اپنی نعمت کے دیکھنے کو پساند فرماتا ہے موزد سامین فرمانِ رسول سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہئے اور یہ اظہار اچھا لباس پہننے سے ہے یہ اظہار اچھا کھانے سے ہے اپنی فیملی کا خیال رکھنے سے ہے اپنی اولاد کو اچھا کھانا دینے سے اچھا لباس دینے سے ہے اچھا صدقہ کرنے سے ہے اللہ رب العزت یہ استدعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنے کی توفیق دے نہ اسراف میں ہم جائیں اور نہ بخل میں میانہ روی سے کام کریں اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں کل تک کے لیے خالد محمود گولڑوی کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حنی کے بار